فلم کی سٹارٹنگ میں سپین 19 سینچوری کی سمیں کی سٹوری کو دکھایا ہے تو فلم کی سٹارٹنگ میں ایک بچے کو دکھاتے ہیں جس کا نام ڈیاگو رہتا ہے فلم میں رات رہتی ہے اسی وجہ سے ڈیاگو کافی ڈرہا ہوا رہتا ہے اسے ٹوائلٹ بھی لگی تھی لیکن اس کی باٹری ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنی موم کے پاس جاتا ہے اور اپنی موم کو بتاتا ہے کہ مجھے ٹوائلٹ لگی ہوئی ہے اس کی موم اس کے ساتھ اس کے ڈیڈ سیلوڈر کو بھیجتی ہے ان کی ٹوائلٹ ان کے گھر سے کافی دور تھی تو سیلوڈر اپنے ساتھ گن لے تھا ہے دور کو اپن کرتا ہے اور ڈیاگو ٹوائلٹ میں چلے جاتا ہے ٹوائلٹ کرنے کے بعد وہ واپس سے گھر آ جاتے ہیں تو ڈیاگو کو ڈر تو لگائی تھا اس لئے وہ اپنی موم کے پاس جا کر سو جاتا ہے اور سیلوڈر اس کے روم میں جا کر سو جاتا ہے اب فلم میں صبح ہو جاتی ہے اور وہ خرگوز کو مار بھی نہیں پاتا ہے خرگوز اس سے بھاگ جاتا ہے اور وہ باؤنڈریز سے آگے چلے جاتا ہے لیکن ڈیاگو باؤنڈریز سے آگے نہیں جاتا ہے تو ان باؤنڈریز سے آگے کیا تھا وہ ہم کو فلم میں آگے پتا چلے گا اتنے ہی وہاں پر ڈیاگو کی موم لوسیا آ جاتی ہے اور وہ ڈیاگو کو اپنی ساتھ گھر کے اندر لے جاتی ہے تو وہیں پر ڈیاگو لوسیا سے پوچھتا ہے کہ اب اس خرگوز کا کیا ہوا ہوگا جو باؤنڈری سے آگے گیا تھا تو لوسیا اسے بتاتی ہے کہ وہ مر گیا ہوگا کیونکہ باؤنڈری سے آگے جنگ ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے باؤنڈریز کو لگا رکھا تھا کیونکہ ان باؤنڈریز سے آگے کوئی بھی نہیں جاتا ہے تو اس کے بعد لوسیا اور ڈیاگو خرگوزوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ کپڑے بھی اتارتے ہیں وہاں پر وہ کافی مستی کرتے ہیں یہ سب کافی ٹائم تک چلتا ہے اب اس کے بعد سیل ورڈر کو دکھاتے ہیں جو اپنی گھن کو صفحہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو ڈیاگو دیکھ رہا ہوتا ہے اب ڈیاگو وہاں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ اس کا ڈیڈ اسے دیکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی موم کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنی موم کو دیکھتا ہے اس کی موم ایک ڈریس کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو سیل ورڈر نے اسے گفٹ دی تھی آج کے دن ڈیاگو کا برڈے رہتا ہے اس لئے اس کے موم اس کا برڈے بناتے ہیں اور وہ اسے گفٹ بھی دیتے ہیں تو اس کا ڈیڈ اسے ایک گن گفٹ کرتا ہے جس پر ڈیاگو لکھا ہوا رہتا ہے تو وہاں پر وہ اسے گن چلانا بھی سکاتے ہیں سیل ورڈ اور ڈیاگو کو نسانہ لگانے کے لئے گھر سے باہر لے جارہا ہوتا ہے لیکن اس کی موم کو یہ سب پسند نہیں رہتا اور وہ اس سے منع کرتی ہے اس کے بعد وہ اسے اپنا گفٹ دیتی ہے تو اس کا گفٹ ایک کھلونا رہتا ہے جس میں ایک رسی رہتی ہے اور اس رسی کے دونوں طرف گلاس لگے ہوئے رہتے ہیں ان گلاسوں کی مدد سے دو لوگ چھپکے سے بات کر سکتے ہیں اور دور سے کسی کی بھی بات کو سن سکتے ہیں تو وہاں پر وہ اس کھلونا سے لوسیا اور ڈیاگو گیم بھی کھیلتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے لوسیا ڈیاگو کو سٹوری سنا رہی ہوتی ہے لیکن اس کی سٹوری ختم ہونے کے بعد سیلوارڈر پاس میں رہتا ہے وہ اپنی سٹوری سنانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سٹوری سچ ہے تو وہ اسے ایک مانشٹر کی سٹوری سناتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک مانشٹر دنیا بھر میں گھومتا ہے اور وہ کمجور لوگوں کو پکڑتا ہے وہ کافی پتلا سا ہے اور اس کی آنکھوں پر بھی گھڑے ہیں تو اس مانشٹر کو کچھ لوگ دیکھ پاتے ہیں اور جو بھی اسے دیکھ لیتے ہیں کچھ دن بعد وہ سوسائٹ کر لیتے ہیں تو سیلوارڈر اسے بتانے والا تھا کہ اس مانشٹر کو اس کی بہن نے بھی دیکھا تھا لیکن اتنے ہی لوسیا اسے وہاں سے لے جاتی ہے اب صبح ہو جاتی ہے تو ڈیگو کو کچھ دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کے بارے میں سیلوارڈر کو بتاتا ہے تو وہاں پر ایک بوٹ رہتی ہے جس میں ایک ڈیتھ بوڈی رہتی ہے لیکن وہ ابھی بھی مرا نہیں تھا اور اس کے پاس ایک گنوی رہتی ہے جس میں گولی نہیں تھی اس کا مطلب تھا کہ اس نے کسی نہ کسی کو تو سوٹ کیا ہے تو سیلوارڈر اس کی مرمپٹی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تو لوسیا اور ڈیگو اپنے گھر پر چلے جاتے ہیں وہاں پر وہ کافی باتیں بھی کرتے ہیں اس کے بعد ڈیگو لوسیا کی چوٹی بنا رہا ہوتا ہے لیکن وہ آدمی جو بوٹ پر ملا تھا وہ ان کے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور وہ ایک طرف اسارہ کرتا ہے اس کے بعد وہ سوٹ گن سے اپنے آپ کو مان لیتا ہے اس کا مطلب تھا کہ اس نے بھی منشٹر کو دیکھا تھا کیونکہ اس نے اپنے آپ سوسائٹ کیا تھا کسی کو دیکھ کر تو سیلوارڈر اس کی بوڑی کو وہاں سے ہٹا تھا اور خون کو بھی سپا کرتا ڈیگو اپنے پیرنس کی باتوں کو چپکے سے سنتا رہتا ہے اب اس کے بعد ڈیگو اس آدمی کی فوٹو کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ڈیگو اس سے منا کرتا ہے اس کے بعد ڈیگو اپنے ڈیگو کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہوا تو وہاں پر سیلوارڈر ڈیگو کو اپنی بہن کی سٹوری سناتا ہے تو اس کی بہن کا نام جوانو تھا تو سیلوارڈر اور جوانا کے پیرنس ان دونوں کو کافی مارتے تھے اس لیے سیلوارڈر اور جوانا ایک دوسرے کو ڈرامنی سٹوری سناتے تھے تو کچھ دن بعد جوانا کو مونسٹر دکھنے لگا اور وہ اس بات کو سیلوارڈر کو بھی بتاتی ہے لیکن سیلوارڈر اس کی بات پر وشواس نہیں کرتا ہے اور وہ مونسٹر دن پر دن جوانا کے نجدک آتا جاتا تھا لیکن ایک دن جوانا کھڑکی سے کود کر سوسائٹ کر لیتی ہے تو اس سٹوری کو سن کر ڈیگو کافی ڈر جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے اب اگلے دن سیلوارڈر اس آدمی کی ڈیتھ بوڈی کو لے کر وہاں سے جاتا رہتا ہے تاکہ وہ اس آدمی کی ڈیتھ بوڈی کو ان کو پریبار کے پاس لے جا سکے تو لوسیا اور ڈیگو اسے روکتے بھی ہیں لیکن وہ رکتا نہیں ہے اور جاتے ٹائم وہ ان سے کہتا ہے کہ میں دو دن میں واپس آ جاؤں گا سب فلم میں رات ہو جاتی ہے تو سیلوارڈر تو وہاں سے چلے گیا تھا اب گھر پر صرف لوسیا اور ڈیگو ہی رہتے ہیں تو وہاں پر وہ گیم کھیلتے ہیں اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں تو سیلوارڈر صرف دو دن کی کہہ کر گیا تھا لیکن ایک ایک دن کر کر کافی دن ہو جاتے ہیں اور سیلوارڈر ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا اس بات سے لوسیا کافی سیڈ بھی رہنے لگتی ہے اب لوسیا کا بڑے رہتا ہے اور ڈیگو اپنی موم کو وشوی کرتا ہے اور وہ اپنی موم کے لئے کیک بھی بناتا ہے لیکن وہ جل جاتا ہے اس کے بعد وہ لوسیا سے کھیلنے کے لئے کہتا ہے لیکن لوسیا اسے منع کرتی ہے بہت وہ جد کرنے لگتا ہے تو وہاں پر وہ گلاس وارے کھلونوں سے کھیلتے بھی ہیں لیکن تھوڑی دیر میں لوسیا گن لے کر گھر سے باہر آتی ہے اور وہ ڈیگو کو گھر کے اندر جانے کے لئے کہتی ہے تو وہاں پر اسے کچھ دکھائی دے رہا تھا اور وہ اس پر گولی بھی چلاتی ہے لیکن ڈیگو کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا تو اسے ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس کو منشٹر دکھائی دے رہا تھا تو تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں تو اب رات ہو جاتی ہے اور باہر بارس اور توفان آ رہا تھا اور وہ گھر کے اندر کھانا کھاتے ہیں لیکن لوسیا کو کچھ آوازیں آتی ہیں تو وہ اپنی گن لے کر کھڑکیوں سے گولی چلاتی ہے لیکن ڈیگو کو ابھی بھی کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا تو لوسیا اس منشٹر کو ماننے کے لئے گھر سے باہر جاتی ہے اور اس بات سے ڈیگو کافی ڈڑنے بھی لگتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ گھر کے اندر آ جاتی ہے کیونکہ اسے منشٹر نہیں ملاتا تو صبح ہو جاتی ہے تو ڈیگو اور لوسیا گھر کے اندر ہی رہتے ہیں لیکن ڈیگو گھر سے باہر جانے کے لئے کہتا ہے اس کی موم اس سے منع بھی کرتی ہے بھر ڈیگو مانتا نہیں ہے اور وہ گھر سے باہر چلے جاتا ہے جیسی وہ گیٹ کو اپن کرتے ہیں ان کے گیٹ کے باہر ایک خمبہ رہتا ان کو لگتا ہے کہ یہ توفان سے آیا ہوگا اور ان کا پورا کھیت بھی تباہ ہو گئے تھے وہ توفان کی وجہ سے تباہ ہوئے تھے تو ان کے کھیت تباہ تو ہوئے گئے تھے اس وجہ سے ان پر کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا تو لوسیا ڈیگو کے پاس آتی ہے اور وہ اس سے ایک خرگوز سننے کے لئے کہتی ہے ڈیگو کو یہ پسند نہیں رہتا ہے بٹ ان کے پاس کوئی اور چوئیس نہیں رہتی ہے وہ ایک خرگوز کو چنوی لیتا ہے اس کے بعد لوسیا اسے مارتی ہے اور ڈیگو کو ان سب سے کافی براوی لگتا ہے تو وہ اس خرگوز کو مار کر کھانا پکاتے ہیں لیکن ڈیگو اسے کھاتا نہیں ہے اور اس کا ایک خرگوز مر گیا تھا اس بعد سے وہ کافی سہیت رہتا اور وہ گھر سے باہر آ جاتا ہے لیکن اتنے ہی لوسیا کو پھر سے مونسٹر دکھائی دینے لگتا ہے وہ گھر سے اس پر گولی چلاتی ہے لیکن ڈیگو اب بھی کچھ نہیں دیکھ پاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر چادر گر جاتی ہے تو وہ چادر کو ہٹاتا ہے تو وہاں پر ان دونوں کو ریالائز ہو جاتا ہے کہ ان کو وہی مونسٹر دکھ رہا ہے جس کے بعد ریمہ سیلوہ ڈر بتاتا تھا کیونکہ وہ دن پر دن ان کے نجدیک آتا جا رہا تھا تو وہ دونوں گھر کے اندر چلے جاتے ہیں گھر کے اندر جانے کے بعد وہ دونوں گیم بھی کھیلتے ہیں تاکہ ان کا تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے لیکن اب سے ان کو کچھ آوازیں آتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے دور پر کوئی دکھا مار رہا ہو تو لوسیا ڈیگو سے دور اوپن کرنے کے لیے کہتی ہے تاکہ وہ اس پر گولی چلا سکے تو ڈیگو جیسے ہی دور اوپن کرتا ہے لوسیا گولی چلا دی ہے باہر کوئی بھی نہیں رہتا ہے باہر سیلوہ ڈر کا گھوڑا رہتا ہے ڈیگو کو لگتا ہے کہ ان کا ڈیڈ واپس سے آ گیا ہے تو وہ اپنے ڈیڈ کو ڈوننے کے لیے گھر سے تھوڑی آگے جاتا ہے لیکن وہاں پر اس کا ڈیڈ نہیں رہتا ہے تو وہ جیسے پیچھے دیکھتا ہے اسے وہ مونسٹر دکھائی دیتا ہے وہ کافی پتلا سا رہتا ہے اور وہ اس کی طرف آتا رہتا ہے تو ڈیگو بھاگ کر واپس سے اپنے گھر چلے جاتا ہے تو وہ مونسٹر ان دونوں کو دکھائی دے رہا تھا تو گھر کے اندر ان کو سیلوڈر کا سامن بھی ملتا ہے تو وہ سامن کو چیک کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو سیلوڈر کی گن بھی ملتی ہے جس میں گولیاں نہیں رہتی ہیں اس کا مطلب تھا کہ سیلوڈر کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے تو لوسیا کو لگتا ہے کہ وہ مونسٹر رکے کر نہیں وہ ایک نائے دن ان کو مار دے گا تو اس لئے وہ کھڑیوں پر لکڑیا لگاتی ہے تاکہ وہ مونسٹر بھاڑ نہ آ سکے لیکن اتنے ہی لوسیا اس میں تھپڑ مارتی ہے تاکہ وہ یہ بیوکوفی دوبارہ نہ کرے تو اس کے بعد لوسیا دیاگو کو بتاتی ہے کہ اسے مونسٹر کو کیسے مارنا ہے جو مونسٹر اس کے سامنے رہے گا لیکن دیاگو اس کی باتوں کو اگنور کرتا ہے کیونکہ اسے خون خرابہ پسند نہیں رہتا ہے تو کافی دن ان کو گھر کے اندر ہی بیچ جاتے ہیں وہ گھر سے باہر ہی نہیں جاتے ہیں اب ایک رات لوسیا کو چھت سے کچھ آواز آتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مونسٹر چھت کے اوپر ہی ہے تو وہ دیاگو کو چمنی سے چھت کے اوپر بھیجتی ہے گن دے کر کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور وہ ہی چمنی سے جا سکتا تھا دیاگو کو ان سب سے ڈر لگتا ہے لیکن وہ چمنی سے اوپر جانے لگتا ہے بٹ وہ جانے پاتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے تب ہی لوسیا اس گن کو لے لیتی ہے اسے لگتا ہے کہ مونسٹر کھڑکی کے پاس ہے تو وہ کھڑکی پر سوٹ کرتی ہے وہ دوسری گولی بھی چلانے واری ہوتی ہے لیکن دیاگو اسے روکتا ہے کیونکہ ان کے پاس صرف ایک ہی گولی بچی تھی تو ان دونوں میں سب کافی بدبو آ رہے تھی اس لئے وہ نانے کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں پر لوسیا یہ بھی دیکھتی ہے کہ وہ کتنے ٹائم تک پانی کے اندر رہ سکتی ہے اور وہ کافی ٹائم تک پانی کے اندر بھی رہتی ہے تو اس کے بعد لوسیا کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی ہے اور دیاگو چپکے سے لوسیا کی گن لے لیتا ہے تاکہ وہ گن سے کسی کو چوٹنا پہنچا دے اور وہ اس کی گن سے گولی کو بھی نکال لیتا ہے لیکن اتنے ہی لوسیا کو پتا چل جاتا ہے اور وہ دیاگو سے گن کو واپس لیتی ہے دیاگو اسے گن دیوی دیتا ہے اور وہاں پر اس کی موم کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے گن سے گولی کو باہر نکال لیا ہے تو وہ اس سے گولی مانگتی ہے اپنے آپ بھی بڑھ بڑھاتی رہ دی ہے تو وہ روم سے باہر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس گلاس والے کھلونے سے اس کی موم مونسٹر سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اس کی موم ڈیاغو کو بتاتی ہے کہ وہ جلد ہی گھر کے اندر آئے گا ایسا کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتی ہے تھوڑی دیر بار ڈیاغو کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی موم نے فانسی کھا لی ہے تو وہ اپنی موم کو بچانے کے لیے رسی کو کار دیتا ہے وہاں پر اس کی موم بچ بھی جاتی ہے اس بار وہ ا دوارہ سے یہ سب نہ کرے تو ان کے پاس کھانے کو کچھ رہتا تو ہے ہی نہیں تو ان کے پاس صرف آخری کھرگوز بچاتا تو ڈیاغو اسے بھی مار دیتا ہے اسے یہ سب وہ کرنا نہیں چاہتا تھا بٹ اس کے پاس کوئی چوئیس بھی نہیں رہتی ہے اب وہ اس کھرگوز کو بکا کر اپنی موم کے پاس لے کر جاتا ہے لیکن موم اسے کھاتی ہے نہیں ہے کیونکہ وہ کافی بیمار تھی تو ڈیا کو اپنی موم کے پاس سو جاتا ہے اور وہ کافی دور تک سو رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک سے ان کے روم میں کوئی اس گلاس پارے کھلونے کو فینک کر مارتا ہے تو ڈیا کو اٹھتا ہے اور وہ اس گلاس کو اپنے کان پر لگاتا ہے تو اسے بلکل اپنی موم جیسی آواز آتی ہے لیکن اس کی موم تو سو رہی تھی تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مانشٹر اب ان کے گھر کے اندر آ گیا تھا تو وہ اپنی موم کو اٹھا کر ایک جگہ چھپا دیتا ہے اور دوسری طرف جا کر خود چھپ جاتا ہے لیکن جیسی وہ واپس سے اپنی موم والی جگہ پر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کی موم نہیں رہتی ہے تو وہ روم میں جاتا ہے وہاں پر اسے اس کی موم کے بال کٹے ہوئے ملتے ہیں تو ابھی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی موم دینر ٹیول کے پاس بیٹی ہوئی رہتی ہے اور وہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے دوسری طرف وہ مانشٹر بیٹا ہو تو اب ڈیائیگو کو لوسیا گھر سے بھار لے کر جانی تھی تاکہ وہ مانشٹر سے اسے بچا سکے تو وہ ٹویلیٹ کا بھانہ لگاتا ہے اور اس کی موم اس کے ساتھ جانے بھی لگتی ہے لیکن جیسی وہ دور پر جاتے ہیں اس کی موم ڈیائیگو کو دھکا مار کر دور کو لوگ کر لیتی ہے اور خود گھر کے اندر ہی رہتی ہے ڈیائیگو اپنی موم کو بچانے کے لیے کلاڈی سے دور کو توڑ دیتا ہے تو وہ جیسی گھر کے اندر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی موم نے اپنے آپ کو چاکو مار لیا تھا وہیں پر اسے وہ مانشٹر بھی دکھائی دیتا ہے تو وہ سوٹ کن سے اس مانشٹر کو سوٹ کرتا ہے لیکن وہ مرتا نہیں ہے تو وہ پورے گھر میں آگ لگا دیتا ہے اور وہ اپنی موم کو لے کر گھر سے بھار آ جاتا ہے اس بھار وہ بانڈریز کو بھی پار کر لیتا ہے اور اپنی موم کو کافی دور لے جاتا ہے ان کو صبح ہو جاتی ہے اور وہ ایک لیک کے پاس پاؤں جاتے ہیں وہیں پر جا کر دیاغو کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی موم کی تو ڈیت ہو گئی ہے تو اس سے وہ اسے کافی برا لگتا ہے اور وہ اپنی موم کو اس پانی میں ہی بہا دیتا ہے لیکن وہیں پر اسے وہ مانشٹر بھی دکھائی دیتا ہے تو اس مانشٹر نے دیاغو کا ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑا تھا تو دیاغو مانشٹر سے بچنے کے لیے اپنے گھرور کو چھوڑ کر دور آگے جانے لگتا ہے